بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز جیجیٹل کے ساتھ ناظرین بلے کا نشان ملنا ہے نہیں ملنا معاملہ پشاور آئی کورٹ سپریم کورٹ میں ہیں ایک اور خبر ہے کہ خان صاحب پندرہ جنوی کو جیل سے باہر آ جائیں گے خبر ہے افوا ہے یہ کیا ہے اس پر میں بتاؤں گا آپ کو کیا معاملہ ہے اور اس کو حکومت نے پھر کیسے کاؤنٹر کیا پھر ملک ریاض صاحب ہیں بہریہ ٹاؤن کے ہونر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کے سکینڈل میں عدالت نے ان کے اکاؤنٹس سیج کر دیئے ہیں ان کی جائدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے لیکن پاکستانی میڈیا میں سوائے ایک انگریزی اخبار کے کہیں اس خبر کو شائع نہیں کیا گیا نشر نہیں کیا گیا میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا سب سے پہلے میں آؤں گا خان صاحب کے معاملے پہ کہ بلنے کا نشان خان صاحب کو ملنا ہے نہیں ملنا پی ٹی آئی کو یہ بڑا ایشو بنا ہوئے اس وقت پشاور آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے پاس آج سماعت ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گورم بہت تاخیر سے پہنچے کئی مرتبہ سماعت ملت ہوئی ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنا موقع پیش کیا اور کہا کہ جی ہمیں آئینی اختیار ہے ادارہ خود مختار ہے اور انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے تھے اس لیے اس کو ہم نے واپس لیا نشان یہ ایک بحث جاری ہے ساتھ ہی قاضی فائزی صاحب کی صدرائی میں ایک تین رکنی بینچ بھی بن گیا ہے جس میں جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مسررت حلالی صاحبہ شامل ہیں کل اس کی اہم ترین سماعت سپرین کورٹ میں ہونی ہے ایک اور معاملہ ہے آج یہ کفا پھیلائی ایک میاں عمر جمیل صاحب ہیں انہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ جی مجھے سردار لطیف خوصہ نے یہ کہا ہے کہ پندرہ جنوی کی شام سات بجے عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے ساتھ ہی اطلاع آئی کہ جی اچکوی عملہ کیس کے بارہ مقدمات ہیں اس میں عمران خان کی گرفتاری ہو گئی وہاں فوراں انیویسٹگیشن ٹیمیں بھی پہنچ جاتی ہیں ریمانڈ کی بات بھی ہو جاتی ہے اور آفکورس نو مئی کو جی ایش پوک اٹیک ہوا تھا پی ٹی آئی کے ہامیں گئے تھے صداقت عباسی وعدہ مافگوا بن گئے اس سارے معاملے میں فیاضل صلی اللہ چوہان بھی ملزم تھے اب وہ کیا بن گئے ہیں وہ بھی مادہ مافگوا آئیں آلموسٹ اس میں دو اور بڑے نام ہیں راولپنڈی کے راجہ بشارت اور راجہ راشد حفیظ صاحب جو الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں وہ روپوش ہیں ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے تو خان صاحب کو ابھی باہر آنے کا فوری جو چانس ہے ہمیں تو نہیں لگ رہا پھر ایک اور معاملہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک یوت ونگ ہے نوجوانوں کا گروپ ہے اس کے ایک صاحب ہیں سعود شاہ روحانی صاحب وہ کب پانچ سو امیدواروں کے نمائندے بن کے پارٹی سیکریٹری پہنچ گئے ہیں انہوں نے پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کے خلاف احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ٹکٹ دیے جائیں ہمیں ٹکٹ نہ دیے گئے تو پھر پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا یہ تین چار معاملات تھے میں نے کہا ناظرین کو آج بتاتا چلوں سب سے اہم معاملہ جو یہ ہے ملک ریاض صاحب کا ہے ایک سو نوبی میلین پاؤنڈ کے سکنڈل میں اعتصاب عدالت کے جات جائیں محمد مشیر صاحب سب سے مشہور جات جائیں اعتصاب عدالتوں کے انہوں نے نواز شریف کو بھی سزا دی وہ بری ہو گئے آصف زرداری کے کیسز بھی سنتے رہے اب عمران خان کے بھی کیسز سن رہے ہیں تو لگتا ہے اپنی ریٹا ہے اپنی جو مدت ملازمت ان کی مارس میں کہہ رہے ہیں ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں اور اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر جائیں گے بارالہ ہم آتے ہیں ملک ریاض صاحب پر ملک ریاض صاحب کی اور ان کے بیٹے سمیت پانچ ملزمان کی جائیدادیں منجمت کر دی گئی ہیں جی اور علی ریاض ہیں ان کے بیٹے ان کی بھی اور اس میں جو دائمی ورانٹ بھی ان کے جاری ہوئے ہیں ریونی افسروں کو ان کی غیر منکولہ جتنی بھی جائیداد ہے زبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور جتنی گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں ان کے نام اور ان کی کمپنیز کے نام ان کو بھی زبط کرنے کا یہ تو بہت گاڑیاں ہوں گی ہو سکتا ہے ساری ملک ریاض صاحب کے اپنے نام پہ نہ ہو یا ان کے بیٹے کے نام پہ نہ ہو پھر ایک اور بڑی دلچسپ معاملی ہے کہ عدالت نے ان ملزمان کی ملکیتی جائیدادوں سے قرائے کی آمدنی آصل کرنے کے لیے نیب کے ایک ایڈیشنل ڈیکٹر کو بطور ریسیور مقرر کر دیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے سب سے کہ جتنی اب مثلا بیریہ ٹاؤن ہے کراچی میں ہیں راولپنڈی میں ہیں لاہور میں ہیں تو بڑی ہزاروں کی تعداد میں ہوسز ہیں اور ان کی جائیدادیں ان کے قرائے بڑے ان کو آتے ہیں اربوں روپے کے تو اس کی وصولی اب نیب کرے گا اب اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے تو خان صاحب کے لیے یہ جو بڑی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ میں جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کی خبر کسی اخوار میں نہیں آئی باقی سب کی آگے جی ظلفی بخاری آگے بشرا بی بی آگئی فراغوگی آگئی بس ملک صاحب کے تعلقات بڑے اچھے ہیں میڈیا میں سب کے ساتھ میں ہیں تو فیلال یہی کہہ سکتا ہوں بڑے بڑے انکر ہیں بڑے بڑے اور بھی ہیں نام میں کسی کا لینا نہیں چاہتا تو میں نے کہا اس معاملے کا یہاں تھوڑا ذکر کر دوں کہ یہ کیا ہے اور ملک ریاض صاحب نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کے عوض القادر ٹرس کی جو زمین دی تھی خان صاحب کو یونیورسٹی کے نام پہ چار سو ساٹھ یا چار سو اٹھاون قرال زمین بتائی جاتی ہے تو یہ اپنی تاریخ کا ایک بڑا سکنڈل ہے اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ سب کے دوست ہیں اور اب لیکن پہلی دفعہ وہ پھسے ہیں کسی معاملے میں اب دیکھتے ہیں یہ بھی کچھ دوست دعوی کر رہے تھے کہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آدم آف دعا بن رہے ہیں امران خان کے خلاف سب کچھ بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے جوہے چودی صاحب جو ان کے بڑے قریب ہیں وہی اکثر دعویٰ وہ بھی دعویٰ کرتے رہے لیکن ابھی تک وہ ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی کیا حکمت املی ہے ملک ریاض صاحب کی اس کے حوالے سے دوبارہ آجان ناظر ہوں گا اللہ حافظ